سوال اب یہ اٹھایا جا رہا ہے شدرہ صاحبہ کہ اس تمام ایکسسائز سے ہم نے کل دیکھا کہ آخر حاصل ہوا کیا کیا ایک عورت ماش کے سلوگن یا چند جو سلوگنز تھے ان کو چھوڑ کر اگر باقی کی ان کے مطالبات کو دیکھا جائے تو کیا وہ غلط ہے کیا وہ صحیح نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو یہ عورت ماش ہوئی ہے کل یہ عورتیں جو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں we must remember کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا جو پاکستان بننے کا نظریہ تھا وہ اسلامی تھا اور جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیئے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیئے اور اسلام نے آکے عورتوں کو سارے وہ حقوق دے دیئے جو ان سے چھین دیئے گئے تھے لیکن کیونکہ ہم کچھ کلچرلی ہم ہندووں کے ساتھ بھی رہے ہم different انڈیا میں ہمارا وہ ہوا تو بہت سارے ایسے entrenched ہمارے attitudes ہیں ہمارے اندر جن کی وجہ سے کہ عورتوں کو وہ حقوق نہیں مل رہے جو کہ ان کا حق ہے اسلامی طور پہ بھی اور کلچرلی بھی تو یہ بہت ضروری ہے کہ عورتیں باہر نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں ہمارے ملک میں نہ صرف یہ کہ being a woman جو حقوق لیے جا رہے ہیں بہت میں آپ کو ایک اور یہ بات بتاؤں کہ جو intersectional discrimination کا بھی ایک بہت زیادہ پہلو اس لیے ہے کہ ایک تو عورت ہونے کی وجہ سے اور جب وہ intersect کرتی ہے اور چیزوں سے مثلا غربت کے ساتھ مثلا lack of education کے ساتھ مثلا backward areas کے ساتھ تو پھر وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ عورت مانچوں تھی ان سب masses کے لیے آواز اٹھائی گئی تھی اپنے ان حقوق کے لیے جیسے کہ بہت کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے ساتھ شادی کرنی جاتی ہے جائداد بچانے کے لیے اور جو domestic violence ہے workplace harassment ہے اور بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں